سعودی عرب کی منسٹری آف اسلامی کافیر کی نگرانی میں حج کی آدائیگی کے لیے شاہی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ہر سال کے طرح اس سال بھی دنیا بھر کے 88 ملکوں سے 2322 آزمین حج شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی دعوت پر فریضہ حج آدھا کریں گے 1000 آزمین حج فلسطین میں شہید ہونے والے اور زخمی ہونے والے شہریوں کے فیملی میمبرز میں سے ہوں گے جبکہ 22 آزمین حج سعودی عرب میں علاہدہ ہونے والے سیامی بچوں کے والدین ہوں گے سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی اس بی اے کے مطابق مختلف ملکوں سے آنے والے سینکڑو شاہی مہمان مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں اور وزارت کے عددار ان کا خیر مقدم کر رہے ہیں اسلامی کافیر کے وزیر ڈاکٹر عبداللطیف علشیخ کی ہدایت پر شاہی مہمانوں کی خدمت کے لیے بنائی گئی کمیٹیاں شاہی مہمانوں کی ان کے ملک سے روانگی سے لے کر سعودی عرب آنے تک کھانا پینا رہنا سہنا ٹرانسپورٹنگ یعنی کہ ہر طرح کی سہولیات پروائیٹ کراتی ہے حتیٰ کہ ان کے ملک واپس بھیجنے تک شاہی مہمانوں کو بلکل فرس کلاس سرویس دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ بادشاہ کے جانب سے ہر سال جاری رہتا ہے